لائدلی ویکنڈز لائدلی ویکنڈز ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں ساتھ ہوتی ہے پیار کی بات جو بھی کھائے کہتا جائے لائدلی ویکنڈز لائدلی ویکنڈز اسلام علیکم ایک نیا دن ایک نئی امید نئے جوش نئے ارادوں کے ساتھ کرن آپ کے سامنے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنا اپنے گھر والوں کی صحت کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے رمضان کا مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ عبادت ہو رہی ہوگی خود کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہوگی ویسے اس مہینے اپنے رشتے کو سٹروم کرنے کی بھی ضرورت ہے اور موقع بھی ہے اور لاسٹ ویک میں نے آپ لوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ اس مہینے آپ کس کے ساتھ اپنا تعلق اپنا رشتہ بہتر بنانا چاہیں گے یا بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ تر یعنی کہ سب نے یہی جواب دیا تھا رشتہ داروں کا نام لیا تھا دیکھا جائے تو یہ مہینہ اصل میں موقع ہے اپنے رشتے کو اپنے ریلیشنشپ کو اپنے پیار کو اپنے بانڈنگ کو کلوزنس کو اپنے رب کے ساتھ بڑھانے کا اور جب ریلیشنشپ اپنے رب کے ساتھ سٹرونگ ہوتا ہے گہرا ہوتا ہے تو پھر آپ کو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے پھر یہ نماز پڑھنا روزے رکھنا تذبیہ پڑھنا وضو کرنا یا بہت ساری چیزیں جو ہم عبادت کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں مزہ آنے لگتا ہے ہمیں سکون ملنے لگتا ہے جب ہمارا ریلیشنشپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے سٹرونگ ہوتا ہے گہرا ہوتا ہے اور پیور ہوتا ہے ہم یہ ساری چیزیں ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن شاید یہ ہم ابھی ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں جب ریلیشنشپ سٹرونگ ہوتا ہے تو پھر یہ ڈیوٹی ڈیزائر میں بدل جاتی ہے پھر آئی ہاف ٹو آئی وانٹ ٹو میں بدل جاتا ہے اور میرا خیال سے اگر دنیا میں بھی ہم دیکھیں جس کے ساتھ ہمارا ریلیشنشپ بہت سٹرونگ ہوتا ہے یا جس سے ہم بہت کلوز ہوتے ہیں جس کو بہت چاہتے ہیں اس کے لیے ہم آؤٹ آف دو وے بھی چلے جاتے ہیں اس کے لیے ہم کچھ بھی ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ہمیں وہ نہ بوجھ لگتا ہے نہ وہ بھاری لگتا ہے بلکہ ہم دل سے اور خوشی خوشی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ریلیشنشپ ہی ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ریلیشنشپ بناتے ہیں تو پھر ہمیں عبادت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور وہ سکون ملتا ہے ہمیں اور ریلیشنشپ کو کیسے بڑھایا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی طریقہ ہے جیسے کہ ہم دنیا میں کسی کے ساتھ ریلیشنشپ کو ڈیویلپ کرتے ہیں اس سے باتشیت کر کے اس سے شیرنگ کر کے اس سے گلے شکوے کر کے اس کے ساتھ حسی مزاگ کر کے اس کے ساتھ رونا دھونا کر کے وہی ساری کچھ چیزیں کر کے جو ہم ایک انسان کے ساتھ ریلیشنشپ ڈیویلپ کرتے ہیں اس کے ساتھ وقت گزار کر اس کو وقت دیکھ کر اس کو کچھ سمجھ کر اس کو کچھ مان کر اس کو اپنا کر اس کو اپنا بنا کر تو اس طرح سے آپ ریلیشنشپ بناتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو عبادت میں کس طرح سے سکون اور سرور اور مزہ ملتا ہے اور کس طرح سے آپ کی یہ duty desire میں بدل جائے گی تو دیکھئے ذرا غور کیجئے عبادت تو ہم سب ہی کر رہے ہیں لیکن کیا ہم duty سمجھ کے کر رہے ہیں پر سمجھ کے کر رہے ہیں یا پھر ہم اپنی چاہ سمجھ کے کر رہے ہیں یا پھر ہم اپنی desire سمجھ کے کر رہے ہیں اور دل سے چاہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے کرنا ہے مجھے وقت گزارنا ہے اللہ کے ساتھ مجھے مزہ آتا ہے اس کے ساتھ بات چیت کر کے تو یہ ضرور غور کیجئے گا اور اس رلیشنشپ کو بہتر بنائیے اس رمضان آئیے جی بلکم کرتے ہیں ہماری شازیہ کو اسلام علیکم ایسا لگ رہا ہے شازیہ سے میں کوئی برسوں کے بعد مل رہی ہوں دو ہفتوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ آپ کیسی ہیں اور تھانکیو سو مچ آپ نے آئیے بیٹھئے آپ نے تو آئیم شور سنڈے کا شو نہیں دیکھا ہوگا میں نے آپ کا بڑا شکریہ آدھا کیا تھا کہ بہی شازیہ نے جو ہے وہ سیٹرڈے کا شو کنڈاکٹ کیا اور میں نے ساتھ یہ بھی بولا کہ یو دا لکی ون یو دا پریولیشڈ ون اتنے تیرہ سالوں میں کسی نے ہوسٹ نہیں کیا لائیولی ویکنز کا شو میرے علاوہ اور کبھی مجھے ضرورت پڑتی تھی یا کوئی چھٹی لینے پڑتی تھی جو کہ میں آج تک کبھی لی نہیں ہے مسالہ کے کام سے لیے تو لیے تو ریکارڈنگ کیا تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا بتائیے گا سیٹرڈے کا کتنی گھبراہت ہوئی کتنی نروسنس ہوئی کتا مزا آیا مزا بھی آیا اور تھوڑی جیسے نا سٹارٹنگ میں سوچا تھا کہ کچھ ایسے تھوڑا سوچ کر آئیتی تھوڑا کچھ بول لوں گی جیسے مطلب کچھ وہ نہیں کیا تھا رٹا نہیں کیا تھا میں تو سوچتا ہوں بازدبہ تو میں کچھ لائنز رٹا بھی کر آتی ہوں اچھا تو میں نے کہا رٹا کر کے تو اس میں تو وہ ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کیا بولے تو میں نے سوچا کہ جو مائن میں آرہا ہے وہ بول دوں گی بازدبہ نہیں آتا پتا ہے کیمرا جیسے ہون ہونا آپ یقین کریں فوراں فک کر کے سب گیا کہ کیا سوچ کے آئیتی ہو جلدی سے شایف کو بلالی آئیتا سیریسی کوئی انٹرو ہی نہیں دیا مجھے باتیں کر لیکی وہ بیچ میں کڑ لیتی بھی کیا مجھے حانتی ہیں کہ مجھے کڑنی تھی شروع میں تو میں نے کہا چلو اب ڈیفرنٹ آئیتا ہے کرا شروع میں کڑ لیتی ہے میں بیچ میں کڑ لیتی ہیں میں نے بیچ میں کر لیتی ہیں ان کو میں نے بولا تھا کہ اچھی سی بات آپ لوگ اپنی شیئر کریں تو میں نے بھی اچھی سی باتی اچھے این سوال رکھٹی ہیں احساس بھی رکھٹی ہیں اور مزا آیا ہوں ہاں اگر آپ بولنے میں اچھے ہیں نا ایک ستم پور بولنے میں اچھے ہیں تو پھر حوستنگ is easy for you لیکن اگر واقعی میں آپ کو بولنے میں باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی جیسے میں اپنا انترو بعض دفعہ سوچ کر آتی ہوں کہ یہ یا یہ میں نے بولنا ہے یہ میرا ٹوپک ہوگا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اتنا اچھے سے رٹھا بھی کر لیتا ہوں ہے یہاں آکے توٹل بھول جاتی اور اندر جو میرے ایک سترگل چال رہی ہوتی ہے اچھے کوئی بات نہیں ہے آپ تو بس بولتے رو کچھ نا کچھ کچھ نا کچھ نا کچھ نا کچھ نا کچھ بولنا ہے مطلب فلو میں جانا ہے امیمبر مارنگ شو ہوس میرے اوپر جو ایک سمجداری تھی نا ایک کوکنگ شو تو چلو پھر بھی میں چلالوں گی اتتے سالوں سے کر رہے ہیں نہیں möjhан اور اس سے شتے ہیں ہم دائم ہمیں دار کرنے کا بہت شامل کن مدتا ہے ہم نے مق decorر کے بہت شکلтора لے کاak کونت oppose ہم نے ایک بنی آئھا کیا ترسار کیا واقعی ہم نے انسان سے وظہر قرار کیا لے ایکído نے کہا شامل کو مشکل کے بہتیا ہے ہے جوگاست Politicsた餐ی کھے ہیں جیسے وہ regulations اس کے ساتھ RYAN جائلا ساتھ شیدمی کے ساتھ تو مجھے ڈائریکٹر نے نے کہا کہ آپ کو ڈالنے دیں ٹھیک ہے اچھا اور کچھ میں بھی مسلسل کچھ نہ کچھ آرہا ہوگا اچھا آپ یہ کریں اچھا آپ بریک لیں وہ عجیب سی حالت ہو جاتی ہے سی تھی پس شروع میں مجھے گبرات ہوئی پھر اس کے بعد میں سیٹ ہو گئی تھی ہاں سیٹ ہو گئی تھی انٹرو بھول گی تو پھر کیا انٹرو میں میں نے جو سوچ کیا ہی تھی وہ بولا ہی نہیں اچھا بریک کا وقت آ گیا ہے اور بریک سے پہلے بتا ہوں کشمیری پلاو بنا رہے ہیں چینی سموسا بنا رہے ہیں اور ہم لوگ بنا رہے ہیں چینی سموسا اچھا آپ نے سموسے کی شیف نہیں دی نہیں نہیں چینی نوڈل وغیرہ دل رہے ہیں اور تھائی نوڈل بول بنا رہے ہیں اس میں زیادہ کوکنگ کی ضرورت نہیں بہت ایزی سا ہے اچھا ہلڈی سا اور ایک ہم فروٹ لسی بنا رہے ہیں فروٹ لسی انٹریسٹنگ بھئی آج کا منیو زبردست ہے اور شازیا سے ہم سیکھیں گے فیلحال ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج بھی آپ لوگوں کے پاس موقع ہے بہت سارے واؤچرز ون کرنے کا ہمارے پاس لال قلعہ کے افتار ڈینر واؤچرز ہیں اس کے علاوہ بیچ لکجوری پورٹ گرانڈ اور ہمارے پاس لیجنڈ ہوتیل اسلام آباد کے بھی واؤچرز ہیں جو ہم آپ کو دیں گے اور افکارس اینکس کا بھی گفت ہے تو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر اپنی گپ شاپ اپنی کوکیں بسے میں نے آپ کو بہت مسکیا تھا اس دن ساری اے کٹیو بہت مسکیا تھا اور لائیو بولا بھی تھا مجھے بنا گیا تھا کسی نے امت بولا لائیو کسی نے تو مجھے یاد کیا ہم ہی سب کو یاد کرتے رہتے ہیں مجھے چاپ ہوتی کتنا مزا تھا اور میں کوکنگ کر رہی ہوتی ایک دن کر لیں گے فیلال چلے ایک بریک لے ہم لوگ اپنی گپ شپ لگاتے ہیں آپ لوگ انجوئی کیجئے آجیں جی خوشام دید اور اتنے مزے مزے کی آج ریسپیز ہم نے سیکھنی ہے شازیہ سے تو ہم بلکل وقت زائی نہیں کرتے ہیں شازیہ نے بھی اپنی آسپینے چڑھا لی چڑھا لی ہیں شروعات ہم کریں گے کشمیری پلاو سے بڑا مزے کا یہ بنتا ہے اور سمپل سا بہت ایزی ہے جیسے ہمیشہ ایزی ریسپیز بتاتی ہوں اور مزے کی ہوتی ہیں یہ سمپل سا اور ایزی ہے اس کے لئے ہم یہ کین آلیف یوز کریں گے بہت اچھا ہیلتھ کے لئے ہم کین آلیف کا استعمال کر رہے ہیں ککنگ آئل اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پریمیم کھولیٹی کا ککنگ آئل اس میں کنولا سنفلاور اویل شامل ہے اور آپ کو تمام وہ زائیت جو اپنے کھانے میں چاہیے زائیت جو اپنے کھانوں میں چاہیے وہ سب کنولا آپ کو فراہم کرتا ہے میں اس میں پراتھا بناتی ہوں ہاں بہت مزے کا لگتا ہے پراتھا بہت مزے کا لگتا ہے بہت زبردست فلیور دیتا ہے کشمیری پلاو کے لئے دو سلائس اس کو فراہ کر لیں کشمیری پلاو سے سٹارٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے کشمیری پلاو غجر پلاو نہیں کسی نے کھا اس کے لئے مجھے کشمیری پلاو später کشمیری پلاو کیا یا ، اس کے لئے اگر پلاو پلاو کشمیری پلاو کسی نے کھایا اتنا ہی چاہیے ہمارے ہاں کے جو لوگ jinوستان کے وہ لکھنو کے نانی بناتی تھی پھر ممی اسے ہی نے دیکھا یہ ساتھ میں جو ہم بنائیں گے تھائی نوڈل بول اس میں نوڈل جائیں گے اور ہمارا چینی سموسے اس میں بھی نوڈل جائیں گے ٹھیک ہے وہ بوئی کریں اس کے لئے میں جو بوئی کریں اور ہم کولسن کا کولسن کا کولسن کا اگ نوڈل ایک پاکٹ کولسن براند آپ سب کے گھروں میں آپ لوگ جو پاسٹا استعمال کر رہے ہیں کولسن کا یہ پائنئرز ہیں پاکستان میں پاسٹا کو انٹروڈیوز کرنے والے اور کافی ٹائم سے یہ براند جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں استعمال کیا جا رہا ہے پسند کیا جا رہا ہے بچے بے حد شوق سے پاسٹا کی جو ورائٹی کولسن میں ہے وہ بہت ہی زبردست ہے پلس ان کے پاسٹا کے ساتھ اب وہ مکسز فلیورڈ مکسز بھی شامل ہیں جس میں آپ اپنے پاسٹا کو ایک نیا ذائقہ دے سکتے ہیں جن میں آپ گرین ٹکا میکارون ریسپی مکس ہے اچاری کیما میکارونی ریسپی مکس ہے اس کے علاوہ ٹکا میکارونی ریسپی مکس ہے ٹکا فلیور بچوں کو کافی پسند آتا ہے تو اب آپ میکارونی میں بھی پاسٹا میں بھی ٹکا فلیور چھٹ پٹا سا دیسی سا لے کر آسکتے ہیں اچھا اس میں چکن بھی ڈال رہی ہوں ساتھی بوائل ہو جائے یہ ہمیں بوائل کر کے اس میں تھائی نوڈل میں کچھ ہم کوکنگ کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھائی نوڈل میں کچھ ہم کوکنگ کی ضرورت نہیں ہے کافی اچھا ہیلڈی صحیح ہے پاسٹا ہے کہ ساتھی چھٹکن کا پیس ڈال دیں تو وہ ساتھ بوائل ہو جائے گا اس میں ہم پہلے یہ دو تین ٹکڑے سنیمن اور یہ چھوٹی لائچی دال دیتے ہیں کالی مرچ دو تین ایک تیز پتہ ایک تیز پتہ ایک تیز پتہ ہے ایک تیز پتہ ایسے دیتے ہیں ایسے دیتے ہیں ہے نمد دنwald سیدی والا stalk سوال میں بناتی ہوں یہاں بناتی ہوں اور باتا ہی دیتی ہوں باتا ہی دیتی ہوں یہ 1.5kg چکن ہے اس کا پانی نہ جائے آلیا کی کول ہے اسلام علیہ مرحبا سلام کریں سکتر تالے سو بھی آج آپ نے سیٹ سے کمبینیشن کرتے ہیں یہ دیکھ لیے مجھے خود بھی نہیں پاتا تھا یہاں مجھے بتایا کہ آج آپ سیٹ سے مجھے ہیں تبینے چکم خیال چکم خیال چکم شکریہ میں یہ شاید تشکرون اس نے دیتی ہی باتا ہے ان کو بھی تکہ دیتی ہوں آم گھبرا گیا اس کے دل کا حال کچھ آم گیا ہی ایند میں انڈ میں اینڈ نے کہا تو اس میں ایک بندی کا نام نہیں دیا تھا تو پھر میں نے اس کا نام تو دیا تھا تو پھر میں نے اس کا نام تو دیا تھا تو پھر میں نے مجھے کان میں بتایا کہ یہ آنounس کریں تو اس پہ میں تھوڑی سی گھبرا گئی گھبرا گئی یہ بھی پیکٹس ہوتی ہے انشاءاللہ اور کیا آیستا آیستا آجا میرا نام درومت ان شامل کر لیتیے کرا ضرور شامل کروں گی آلیا مجھ کو یہ بتائیے کہ آج میں نے انترو میں بات کی تھی کہ ہم عبادت ضرور کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں لیکن کیا واقعی ہم ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہمارے دل سے ہوتا ہے ہمارا دیزائر بھی بن گیا ہے وہ سمجھ کے تو نہیں کر رہے ہیں ہم عبادت کا بھی آپ نے غور کیا ہے اس چیز پر آج میں نے چاپس سنا بھی دن پہلے ہی مانا پنے حسابن سے یہ بات کہی کہ انہوں نے پلچ کے مجھے رکھا تھا میں نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ میں نے نماز پردی اور ل!!!!!! میں سے معلوم لیکن آپ کو نہیں کرتا اس رقے lethal لے آپ کو شک kauٹ ہیں اس نے کہا ہے کہ ہم اقربین معنی اس کے دل سے کہا ہے کہ ہم اس سے اللہ کو معمد کردے ہیں تو اگر آپ کو تو اللہ تعالیٰ سے ذاتی چاہری گئے اور جس گئے ہیں کیا trop ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے درست کر سکے تو اچھی بات ہے تانکیو آلیا ہم نے آپ کا نام شامل کر دیا ہے اچھا اب ہم اس میں چیزیں ڈال لیے ہم اس میں لسن ڈالیں گے تھوڑا سا چکر کو بھونا اور 1 ٹی بل سپون لسن ڈال دیں 1 ٹی سپون ادرک ڈال دیں یہ اچھا کٹاوہ ہوگا لیے آپ کا اچھا فذر آئے گا اور کھر چاہتے ہیں کھر چاہتے ہیں کھر چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو بھی آپ کا فذر ہے دیں گا موسیقا اس نےڈال لے اور ٹھیکن ورے دیں ٹی بھی ٹی بھی موسیقا بے ٹی بے ٹی because ہم دارے میں ہمارا رہے ہیں ہم سب سے بھی چکمیں نشکل بھی چکمیں دھنیا پاورڈ دھنیا پاورڈ دھنیا پاورڈ لائل مرچ ویچے پاورا لائل مرچ سابود زیرا سابود زیرا پاورا اور ہلتی پانٹی سپور اور مرنہ مکھ مکس کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے چاہی آپ لوگ بریک لے سکتے اور بریک سے واپس آئیں گے دہیک میں جو سارے مسالے ہم نے ایڈ کیا وہ مکس ہو چکے ہوں گے پیاز، چکن، ندرک لسن اور گرم مسالے کا جو مکسچر ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک بریک لے لیتے بریک کی بعد باپس آئیں گے اینکس کا گفت ہے آپ لوگوں کے لیے واؤچز ہیں لال کلا کے ہیں پورٹ گرانڈ کے ہیں بیچ لکجری ہوتیل کے ہیں لیجنڈ ہوتیل اسلام آباد کے ہیں کراچی والے بھی کر سکتے ہیں اور اسلام آباد والے بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کی بعد پھر حاضر موسیقا 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 ہے اور ذرا سی تھوڑی سی میں آپ کو سرف ایکسل کے بارے میں بتا دوں کیونکہ استعمال تو ہم سب کر رہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم استعمال کر کیوں رہے کیا ہے اس میں ایسا فارمیلا جو ہمارے کپڑوں کو اتنا سوفٹ رکھتا ہے اور ہمارے سارے کپڑوں کے داغ بھی ہٹا دیتا ہے تو بھائی جی یہ سرف ایکسل کی باسکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اب ایک نئی پاکیجنگ پنک ان بلو کے ساتھ جو ہے وہ سرف ایکسل آ گیا ہے اور یہ نیا فارمیلا جو ہے وہ داغوں پر سخت سے سخت داغ بھی جو ہے وہ دھو ڈالتا ہے اور کپڑوں کو بہت بھی بھرپور نرم رکھتا ہے کیونکہ اس میں سوفٹ پرل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ کپڑوں کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کو وہ بلکل نرم اور ملائم رکھتا ہے پلس فیڈ بھی نہیں ہوتے ہیں کپڑے آپ کتنا بھی ان کو دھولی جیے صرف ایکسل میں ان کے جو رنگت ہے وہ اسی طرح سے برکرا رہتے ہیں اور برائٹ رہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں سرف ایکسل جو ہے کمفرٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سوفنر ہے یہ کچھ بھی آپ اپنے کپڑے دھو رہے ہیں یا جھاڑن وارن دھو رہے ہیں اس میں آپ ہمیشہ اپنی بالٹی میں نا یہ تھوڑا سا کمفرٹ استعمال کریں گے ایک تو خوشبو اتنی اچھی ہے اور اس میں اتنی سوفنس آپ کے کپڑوں میں آ جائے گی نا میں اچھا مجھے دونوں کی خوشبو بڑی پسند ہے یہ دیکھو سنگو بہت اچھے کپڑوں میں سے بہت اچھے کپڑوں میں سے بہت اچھے کپڑے جب آتے ہیں کپڑے جب آتے ہیں نا ماسیوں کو بھی دھونے میں مزہ آتا ہے وہ واشنگ ماشین میں بھی جب جاتے ہیں وہ ایسی خوشبو مہکاتے ہیں پورا باتروم کمرہ مہکنے لگتا ہے یہ بات تو ہے اس کے کپڑے بھی سوفت اس کے پورے میں بھی سوفت ہے یہ کپڑ جاتے ہیں ہم بھی بہت یہی جیزی ہے ہی ہی عزیت ہے یہی بہت ہی لیکن میں خود نہیں بتا ہوتا کہ ہم کر کیوں رہے ہم تو بھئی ہم نے آپ کو بتایا اس میں یہ سوفت پورل تیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے سرف ایکسل کی یہ پنگ کپڑوں میں پکڑوں میں بہت سوفت سوفت رہتے ہیں دھونا تو سخت رہتے ہیں سخت رہتے ہیں سخت رہتے ہیں بچوں کو چوب رہتے ہیں بچوں کے کپڑے دھویں اچھا جی ٹھیک ہے اس میں ہم جائنا یہ ملکا کورینڈر پاورڈر جس سے آپ کے کھانے دھنیا ایسی بھی دال چکے تھے لیکن کم لگ رہا تھا ملکا فودس ملکا فودس کے ملکا سپائسز ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے کھانوں میں کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کیلئے اور ان کے بے شمار مسالے آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا ملکا فودس کے مکس لے کر آئیے ڈبا کھولئے گوشت ہو مرگی ہو مچھلی ہو کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں اب آپ دیسی روایتی کھانے گھر بیٹھے تیار کر سکتے ہیں ان کے تیار کردہ مسالے ہیں جن سے آپ بہاری کباب اور یہ سالن مسالے اور دہی دہی نیحاری اور سارے مزے مزے کھانے جو آپ کی گھر سکتے ہیں افتار اور ڈینر افتار اور ڈینر ہے اچھا یہ ہم ملکا مسالے کا پھنک سالت استعمال کریں یہ بھی بہت ہیلتی ہوتا ہے پھنک سالت ہم ایسے بھی اگر آپ کے لئے تیسٹ اور اگر چاہی ہوگا اور اپنے پھنک سالت اور اٹھ کرنے کے بعد اچھا یہ ہے اچھا یہ کہ وہ جو کھول سال کے ڈینر کیا ہے لیکن ہے یہ چھنٹ کیا ہے ہم نے اچھنٹ کیا ہے اس میں میکسنگ کرتا ہوں یہ دو منٹ میں تیار ہوتا ہے اس کے میں بتا دیتے ہیں اس میں کشمش گھونے کے آدھے نہیں اسے ریحانی پلاو ٹائٹ ہم نے کشمش پاہی مرچ تک یہ خود ہم نے اپنے پر گارنش پھر ننیدے ہیں پھر گئے چکر انزلوں سے زیادہ جلدی پھلاو فرمتے ہیں ہمارے پھلاو کمیر ٹھیک آج چکر آپ پھلاو مراک پھلاو ہمارے پھلاو اس�ال میں پھلاو اسلام علیکم میں بہت بارک بار اپنے ممال فرمتے ہے ملہ یہ بہت سبب آئیے گا اللہ تعالی نے اس سال ہمیں یہ رمزان سے زیادہ دنافع کیا بلکل اور بہت سوشی ہے کہ اتنی بڑی بیماری جو ہمارے ملک میں ایک چیز ہو گئی اور ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں بلکل موقع سے بھڑکور سائدہ بھی اثانے ہیں بہت سٹور ریسپیز بنا رہے ہیں آپ لوگ شکریہ شکریہ اور ان تمام شور کی وجہ سے ہمیں بہت کی کیوئے دیکھنے کو ملتی ہیں آپ لوگ انتارستراتے ہیں اس طرح آپ یہ کمفرٹ بتا رہے ہیں اور کافی دیڈیز کو پتا نہیں ہوتا نا نہیں پتا ہوتا تو یہ لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم پتا چلتا ہے ہم دیوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے مسالہ چینل والے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا بے شک یہ اچھی باتیں کہ آپ لوگ فالو بھی کر رہے ہیں پسند بھی کر رہے ہیں اچھا مجھے بتائیے آج جو میں ایک ٹاپک لے کے چلی ہوں کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن کیا ہم واقعی ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں یا ڈیزائر سمجھ کے کر رہے ہیں مثلا ہمارے لیے ہم فرض سمجھ کے کر رہے ہیں یا ہماری دل سے ایک چاہ ہوتی ہے کہ ہم وقت گزارے ہیں اپنے رب کے ساتھ کیا کس طرح کر رہے ہیں آپ نے کبھی جائزہ لی آپ نہیں کرا میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں ہم کسی کو بکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتے ہمارے جتنی مطلب جتنی حمت ہوتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے عبادت میں مطلب ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم واقعی نماز پڑھتے ہوئے ہم وہ سکون اور مزہ فیل کر رہے ہیں یا بس وقت دیکھ رہے ہیں میں یہ فیل کرتی ہوں کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں ماشاءاللہ مجھے ایسے لگتا ہے مجھے کوئی شکون فیل ہوا ہے میرے اوپر سے کچھ چیز اتر گئی ہے میرا بوجھ اتر گیا ہے میں دل سے عبادت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلے میری لائف اور تھی جب میں نے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھا عمرہ کیا خانہ کعبہ دیکھا تو اس کے بعد میری لائف چینج ہو گئی جنگ لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے اور مجھے دوبارہ دکھائے ضرور دکھائے اور ان کے جو ریلیشنشپ ہے بات میں یہی کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو ہم بہتر بنا سکیں کلوز کر سکیں اس کو مطلب شازیہ آپ کا ریلیشنشپ اگر میں پوچھوں آپ کیا گریٹ کریں گی کہ رب کے ساتھ مطلب کلوزنس ہے جیسے کہ ہماری کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم رب کے ساتھ ایسے کلوز بہتے ہیں بغیر کلوز ہوئے ہمارا کنیکشن کیسے بنے گا ہمیں تو کنیکشن بنانے اپنے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو تو اس کے لئے آپ کو کنیکشن بنانا اس کو دیپ کنیکشن بنانا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے ہم کنیکٹیڈ رہیں گے ہم کنیکٹیڈ رہیں گے ویسے بھی ہو سکتے ہیں بیٹھے نا جیسے کہ ہم فون پر بات کرتے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ تو 24 گھر دے یاد آ رہا ہوتا ہے ہے نا جی ٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی آپ بیٹھے نا سکون سے اللہ کے ساتھ اچھا جی میں بیٹھ رہی ہوں آنکھ بند کر کے اور اندر اپنے رب کو یاد کر کے اور اسے باتشیت کروں گی ہاں اللہ آج کا دن ایسے گزرا ہاں اللہ میاں یہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا یہ ایسی کیا اس طرح کی کبھی آپ نے باتشیت کیے اس کے ساتھ کیے میں نے تو ہے نا میں آپ کرنے لگے مجھے نہیں باتاتا تھا میں نے کیے بہت عرصے سے کر رہا یہ بھی ایک میڈیٹیشن کا حصہ ہے میڈیٹیشن کا حصہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی کنیکٹیڈ دیپ ہیں کہ آپ اس سے بات کرتے ہیں دل دل میں دل ہی دل میں مطلبی بیوین یہ نہیں کہ اکیلے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے وہ تو خر ہے آپ کی روح کے ہر حصے میں موجود ہے یہ چیز کہہ کر ہم فرار ہو جاتے ہیں وہ تو ہے ہی ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہم ہر وقت یاد کرتے ہیں باقاعدہ وقت دیں فیلحال ہم ایک وقت لیتے ہیں آپ سے بریک کا اور بریک سے پھر ہم پاپس آتے ہیں مزید گپ شپ لگائیں گے تب تک آپ لوگ ڈائل کیجئے سمس کیجئے ہمارے شو کا حصہ بنیے اور باؤچرز ون کرنے کی کوشش کیجئے اینکس کا گفت بھی ہے آپ لوگوں کے لیے stay tuned موسیقی جتنے پیار سے پکانے کھانے کا مزا خوش آمدید بڑی لذیذ اور امڈا خوشبو آرہی ہے ای تنگ یہ کنولف کا کمال ہے میرا کچھ نہیں ہے اس نے کھانا افکو ساپ ہی نے بنایا ہے اچھا جی آجیں اپنی نیکس ریسیپی پر پلاو یہاں پر ہم نے جڑا دیا ہے دم پر اچھا یہ میں نے چکن اس میں ریشہ کرتی اس میں کوکنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس صرف آپ نے نوڈلز بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے ایگ نوڈل ہم نے بوائل کیا ہے اور یہ تھای نوڈلز بنایا ہے اور یہ اسی بس سمپل کرتے ہیں بڑا ہیلتی ہوتا ہے نو کوکنگ اس میں یہ تل کا تیل ہے 1 8 cup سیسامی اویل ہاں سیسامی اویل یہ شہد ہے اچھا یہ حضبی ضرورت آپ ڈال جاکتے ہیں میتھا ہے ٹھیک ہے نے اس کی کوئی دائم Quite holy چی پیاری ہم نے اپنے شور پہر ہم نے اپنے شور پہر ہم نے تیسٹ کیا ہے اب تو آپ لوگ بھی لے کر آ چکے ہوں گے فرشتریٹ کی فروزن آئٹمز بھی ہیں ان کی سوچز بھی ہیں اور ان کے چوکلت سوچ وغیرہ بھی ہے بیکنگ پاوڈر، بینیلا پاوڈر، مسترد سوچ بہت مزے مزے کی ان کی ورائیٹی ہے ہاں اس کے مختلف برانڈے ہیں ان کی آئس کرنم بھی ہے جو ہم نے استعمال کی تھی خیال اس بھی ہوئی سب ہاؤس آف سمرہ کے سلسل بھی میاں جائیں گے یہ سوچ ہو کوئی شروعار کی تہلی ہے آپ کے ساتھ نے اپنی چاہے تھا یہ سوچ ہے اور جنگ چلی بھی ہے جو مرگی کہ آپ نے اپنی چگھوک کھوک کا بچینی ہوں کلی میں constituی زlived آخر جب ہونے کی ملت fortuneہ لہذاكون ہ Härلا دیں گلی ہو گونہ ملتے تھا ، لیکن deficی لیا ہے کلی ہے جس للا بھی دیوار کچھا بہتر ہوئی ہے نی stemہ ضد سے اوٹتہ ہوں ط hect Peters جب نے لیا ہے آلام قرد PPP جب سوٹر ایک آلام قرد پھنت Resources جب این Espaقر اج پر غرشت تو اب اس میں سمپل چیزیں جائیں گی اس میں یہ پینٹس ہیں یا پھلکے سے روست کر لیں تاوے پہ ٹھیک ہے یہ بندگو بھی ہے سمجھے یہ سیلیڈ نہیں ہوتی اس ٹائپ بھی ہو جائے گا نوڈل سیلیڈ یہ کارٹ ہے اس میں بندگو بھی کچھ 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 ہری پیاس بھی خارج کچھ کچھ چیلی پیس RAW ہokus بھی کچھ 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 کچھ揚 ہے بہت کچھ 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 T rip کچھ 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 �ینگو بھی کہ مییدا زیادہ یہ مطلب ہے ہر طرف کنور کچھ 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 کچھد جreading就ã کیک کنور کا چھکن کیجوز 잔 کرو ہے کنور کا چھکن کنور شب ہے جب ہم کنور خ signature جا دیکھا بغی�� Fromra اور ہم وہ چائنیز سموسا بنا رہے ہیں اس میں کیوں گئی اس کا دان لیں گے اسی کھوڑی سموسا میں بھر دے ہائی سموسا چائنیز کیا بھر نا ہائی سموسا نہیں بکچر تو بڑا ہے مزے کا بنایا ہے کٹی بھی مرچ ہے اس میں بڑا سمسی سا اور سبزیاں چکن نوڈلز اور کیا چاہیے یہی رول میں بھر دے ہیں یہی سموسے رول کو سموسے کیا کرتے ہیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ تو کچھ بھی کر دے جس کو ہے نا ویریشن کا شوق ہر چیز میں کچھ بھی کر دے سلو جی آپ اس کو مکس کریں سیمی کی کال ہے اسلام علیکم سیمی والیکم اسلام بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ بلکل سیٹ کے ساتھ آپ کے ڈریس جو ہے بہت اچھا لگ رہے بہت شکریہ آپ بتائیے کیسے گزر رہے ہیں رمضان بہت اچھے گزر رہے ہیں اچھا موسم چل رہے ہیں اسلام بہت میں تو ابھی الحمدللہ اچھا ہو رہے ہیں اچھا چل رہے ہیں اور یہ سموسے جو بن رہے ہیں بنے گے اچھا چل رہے ہیں یہ تھائے نوڈلز سموسے بنے گے سموسے بنے گے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ بھی رول کے بھی بہت اچھی لگ رہے ہیں اسلام بہت اچھے کام کرتے ہیں یہ اچھا لگے گا آپ اس کو رول اور سموسے میں ٹرائے کیجئے ٹرائے کر لے ہاں دیکھے آئی ڈی آیا کہ یہ رول کے لیے بہت اچھا مکسر بن رہے ہیں پہلے ہی سی ساتھ کھٹے ہیں پہلے تعلیم پہلے ہungen کھٹے ہیں گفت پہند کر لیا کھٹے ہیں اور گفت پہ بھی ہمیں بھی شامل کر لیا کھٹے ہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ بتا ہے اسلام آباد سے بہت پرانی کھر ہوں بھائی اسلام آباد سے اچھے کام کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے لیجنڈ ہوتیل کا افطار و ڈینر وارچر ہے دے دو آپ کو یہ ہے بھی اسلام آباد کا وارچر بس پتکا چلے ہی جائے گا آپ کو واؤچر پہنچ جائے گا افتار اور انجوائے کیجئے گا ٹھیک ہے ٹھینکیو ٹھینکیو جی اللہ حافظ آج کول کام آگئی اسیمی کی اچھا جی ایک بریک آرہی ہے اور جب تک ہم یہ تھائی نورلز کو نکالتے ہیں ڈشاؤٹ کرے ہیں پھلاو رشاؤٹ کرے ہیں پھر آئیں گے چائنیز سموسا پھر پھر چائنی سموسا ایک بریک کے بعد جیسے ہی آتے ہیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ کیسے بنا لائے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے دیکھتے رہیے لائی ویکن آجائے جی ہم آگئے ہیں آگئے آگئے آجائے تھائے نورلز تھائے نورلز کا ایک نیا طریقہ شازے نے بتایا بغیر ککنگ کے ایکچلی یہ تھائے نورلل سالٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کک کرنا چاہیں تھوڑی سی کک بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ہوت سرف کرنا چاہیں کور سرف کرنا چاہیں اٹس انٹائیلی اپ تو یو کول سان ایک نورل سے ہم نے تیار کیا دشاپ کر دیا اور پلاو کی خوشبو بہت اچھی ہے مزیدار سی ہے میں تھوڑا لے جاؤں گی بلکل پر آپ بتانا کل شو پہ بتاؤں گی کل پہ بتاؤں گی کل شو پہ بتاؤں گی کیسا بنایا تھا شازیہ کا پلاو ٹرائے کرنے لائک ہے ہاں نہیں ہوگا ہوگا میں اچھا بناتی ہوں ایکچلی اس میں تک کوئی فرق نہیں ہے اچھے مسالے استعمال کیے ہیں اور فلیور ہے ہوگا ہوں اس کا پیشمیش دیا اور مرہیں گیا ہوں اسی کا پیشمیش دیا اور مرہنے دیا اور مرہنے دیا اور مرہنے دیا آپ کو اپیج کیسے سے دولیں اچھا田 علی براؤں گی ہم نے کچھ موکنگ کرتے میں کچھ کے لئے اچھی کرتے ہیں ہاں یہ اچھا کیا کہ وانٹیٹی بنائیے شازیہ اچھا بنایے میں زیادہ ہی بناتی ہوں اچھا برکت ہوگئی بھی ہمیں گا۔ ہمیں گا۔ اجا جی آپ کو چینی سموسے پر۔ ہاں۔ صحیح ہے۔ یہ اس میں ہم۔ بائدو بے تھائے سموسے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں تھائے سموسے فکر لے۔ بلکہ سام کرنا ہے کہ ایک دو اماندا پٹی جانا ہے تھوڑا سا وہ والا مقصر کر دیں۔ شایلو ٹھیک ہے۔ میں لے جاؤں گی۔ سایہ ہے۔ اچھا جی، کنولف ہاں، دو ٹیبل سپنوں کا ایسا ہے۔ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کنولف cooking oil یہ ۔ Olive extract کے ساتھ ساتھ بنایا ہے۔ کنولا ۔ اور سن فلاور ۔ 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 کھانا بنا ہے چیز مزیدار مزید کی وجہتی ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ہم لسن ڈالیں گے اور یہ سوسس ڈالیں گے اور اس میں کوئی چکن وکن نہیں ہے ٹھیک ہے؟ لسن ہے یہ اس میں چکن نہیں ہے اس میں گارلک صرف گارلک گارلک جائے گا ہلکا سا گارلک جائے گا ہلکا سا گارلک جائے گا ہلکا سا گارلک گاجر گاجر سکی ساکت ہو جائے بانگو بی شملا میر شملا میر اور سوسس کا استعمال ہمارے پاس فرش پیت کی پوری رائیتی پوری رینج ہے ہمارے پاس پر یہ آسانی ہے آپ بھی اگر فرش پیت کی رائیتی ساکتی بہت اچھے سوسس ہم نے سب سرائے کیے میونیز کلاسک ہے پلی پلی ساوس ہے مسترد ہے اور ان کی برگر ساوس ہے میونیز کی جو ان کی ورائیٹی ہے ان کی ساوسز کی ان کی فلیورد میونیز وہ بہت مزیدار ہے پیٹا ساوس ہے وہ بہت مزیدار ہے سب ساوسزیں اس میں اب ہم اٹ کریں گے سالت ملکا پوت کا اس پیزائی کا ساوسزیں 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 سوئیہ سوئیہ چلی آپ چاہیں تو مچروم میں اپنے 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 یہ ممی دھونتی رہ گئی نہیں ملند بہت مزیکا ہے ممی کی شکایت ہے میں فریش ٹیٹ والوں سے ہی کروں گی یہ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ فریش ٹیٹ کی سارے تمام پروڈکس جو ہیں یہ اویلیبل کونسی جگہ پر ہیں کیونکہ یہ والی سوس نہیں مل گئی ہے ختم ہو گئی ہو گیا ہاں ہاں یہ ہوا ہوگا وہ ہوتی نہیں ہے اور بہت مزیکی ہوتی ہے بہت مزیکی ہوتی ہے اس میں جائے گا سلکہ آپ چاہیں تو مشرووم بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں کھڑا کچکل پروڑ کر رہے ہیں Corner لہ، کچھ بن ہے سلک بھی ٹھلیک اور أناou propaganda ہمچ Absolutely یہ ٹھندگی سامو سے بہت مزیک ہے الساہے ٹھندگی سامو سے ٹھندگی سامو سے ٹھندگی Sowے ٹھنگ اس میں ٹھئندگی ہمیں گئے وقت ملتا ہوں ملتا ہے ایک چکن کیوٹ میں دالتے ہیں ایک ساید ہے وہ ملت جائے گا ملتا ہے اچھے ایٹم ہیں آج کے لے جانے میں بھی آسان تھوڑا وہ ٹپیکل جو کھاتے ہیں ہم رمضان میں پکوڑے سموسے وہ والے ٹپیکل والے اس سے ہٹھ کے آلو کے سموسے اور کیمے کے سموسے پھر پکوڑے بیسان کے تو دل چاہتے ہیں کہ وہ بیسان کے que کس milestone اور سمسر friendship آپ نے آپ کوہ ڈاکٹے ہیں کس طور پر رہے ہیں نویlle کس طور پر تングیز طور پر تک س Rules تو آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا ہاں میں نے بولا تھوڑا ڈیفرنٹ کر رہے تھے کیا ڈیفرنٹ بتائیں نم یہ سمو سے افتار پارٹیز کرنی ہے دعوت کرنی ہے لوگوں کو بلانا افتار پر تو کیا ڈیفرنٹ کر رہے تھے لیکن اچھا بات یہ ہے کہ پورا ڈیفرنٹ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کھانا تو سب کو وہی چاہیے ہوتا ہے سمو سے افتاری میں یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو میں نے کہا اسی طرح کا جو میں آج بنا رہی ہوں وہی بھرو باتت کنور چھوڑے میں ہوتا .. اور وہ جو چھوڑے میں چھوڑے میں کھانی finAM جو چھوڑ س Tages جو چھوڑے میں ہوتا ہے ہوتا تم 來تے planning گیرے کے لمحالل کلبony چیزوڑے میں فرا رہی تجیوں اس مکسٹر کو آپ تھوڑا سا اور ڈرائے کر لیں پھر ہم آنڈا پٹی میں ایک بھریں گے آپ کے سامنے بھی آپ دکھائیں گے ایک بریک آرہی ہیں بریک سے آنے کے بعد پھر ہم ہماری ایک ڈرنگ ہے سامر اشتی جو آپ کو شازیہ سکھائیں گی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس باؤچرز ہیں آپ لوگوں کے لیے اینکس کا گفت ہے باؤچرز میں لائے کلا ہے اوڈ گراند ہے اور بیچ لگری کے سار اور دنہ واؤچرز ہیں لیجنڈ ہوتیل کا ہم نے دے دیا ہماری اسلام آباد کی کولر کو آرہیڈی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد شرعہ آنڈا لائی بیگنز پیارے بڑھائے لائی بیگنز لائی بیگنز لائی بیگنز لائی بیگنز لائی بیگنز ہر گھر میں جب سپر ہوتے ہیں سار ہوتی ہے پیار کی بار دل سے پکھائیں جتنے پیار سے پکھائیں کھانے کا مزا بڑھتا ہو جائے جو بھی کھا ہاتی خوش آمدید آجائیے ویلکم بیک ساموسوں کی مانڈا پٹی آپ تیار کریں اس کا فول کرنے کا ایک طریقہ دیکھیں بہت ایسی ہے یہ دفرنٹ سٹائل سے آپ ساموسے بنا رہی ہے نا یوزیلی تو ہم وہ بھرتے اور پھر فول کرتے ہیں نہیں یہ ایسی بناتے ہیں ہاں پہلے میں اس کی یہ تیار کر لیتی ہوں ہاں نہیں شاہزی ہم ایسی نہیں بناتے ہیں میں تو ایسی بناتے ہیں جب آپ مکسچر ایکچولی مکسچر کو ہم نے فریج میں رکھا ہے ہاں ہاں ایسی بناتے ہیں ایک بناتے ہیں ایک ٹر رئینگل ہاں اور اور کیا اچھا ایسے پوکٹ ٹائپ بناتی پوکٹ بنا لیتی ہوں یہ مشکل سٹائل ہے ہاں میں تو ہمیشہ ایسی بناتی ہوں اچھا ٹھیک ہے اب ایک میں بناوں گی اتنے گھر میں بناتی تھی پہلے جب بھی رمضان ہے گھر کے سموسے رول گھر کے سموسے رول پوکٹ ٹھیک ہے ہم پہلے بتا دیتے ہیں جب تک ہمارا اس کا فلنگ ہو رہی ہے تو ہم فروٹ لسی بتا دیتے ہیں بہت ایزی سی ہے اور ہیلدی ہے جیسے رمضان میں ہیلدی چاہی ہوتا ہے ایک سیب ہے کلے ہیں دہی ہے اور دودھ ہے دہی ہے دودھ ہے کلہ اور سیب مکس ہاں ہاں اور اس میں سمرس جائے گا اس میں ساتھی ہم بلند کر دیں گے ہاں یہ ہے جو ٹھیک ہے چھلکے چھلکے کے ساتھ چکو کی لسے بنا سکتے کوئی بھی فروٹ لے آپ کیوی پہ کیوی بہت مہنگا ہوتا ہے کیوی بہت مزیکہ ہوتا ہے headset لاتا ہے سوچوں کو ملت profits س تو دخول لگا ہے طرح ہے۔ کیوش؟ تو کام تح spoke کینی پر ہمارسی تحust رازی مجرم کم کام چکو وارم سوچوں پر ی acha شوائع ہے؟ نہیں اندفیت شوائعة شوائعہ داخل. مارکٹ میں کہیں بیٹھتا ہوگا دیفنس میں بھی اور پھرٹی خواتی ناتی ہوں گی پندرہ سو روپے درجن کے حساب سے کلو کے حساب سے کم کرائے آپ اپنی وہ use کر کے اپنا دماغ چلکے کے ساتھ ہم نے لیا ہے سف فائزہ اسلام علیکم فائزہ ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام فائزہ کیسی ہے آپ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے اور یہ ان کی ریسیت بہت اچھی ہوتی ہے شاہدیا کی ہم سوال کا جو آپ بھی دوں گی آپ کے من بتائیے جب ہم سچے دلشلرہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کے لئے محبت ہوتی ہے ہم روزے عبادت سمجھ کر رکھتے ہیں کہ اس نے پوری نیکی ملنی چاہیے اور یہ اللہ کا خاص ہوگا ہے ہمارے لئے تو یقین جانئے آپ کا خودی دل کرے گا نماز پڑھیں آپ کو خودی دلی سکون ملے گا آپ مطمئن ہو جائیں گے ہمیں روزہ رکھا ہمیں عبادت کریں اس کا ہمیں پورا ثواب ملے گا خودی دل مطمئن ہو جاتا ہے بے شک لیکن کبھی ریلیشنشپ بڑھایا آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھی ہو اللہ کے ساتھ بس ہمیں بیٹھی ضرور کیوں نہیں اور دلی سکون ملتے ہیں جب بھی دعا مانگو نا اللہ سے تو یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ دے گا بالکل دے گا اور انشاءاللہ وہ ضرور دے گا ضرور دینے والا ہوئی ہے اور میرا نام سکار وچنو ضرور شامل کر دی گا کر دیا جی ہم نے آپ کا شامل کر دیا شامل کر دیا شامل کر دیا اچھا اس میں یہ درنک جیسی جاتی ہے پس یہ دو کلے ہیں یا ایک کلہ لے لیں یہ ایک سیب ہے وائٹ کر دیا دہی ہے اور دود دود ہے چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس میں سمرس اٹ کریں گے اور آئیز بھی جائے گی ویسے اس میں تھنڈا کرنے کے لیے اور اس میں آپ سمرس اٹ کریں اس سے میتھا بھی ہو جائے گا اور کالر بھی اچھا جائے گا اور اتنی ریفریشنگ یہ درنک ہے سمرس کی سمرس کی لسی بڑی مزی کی یہ ہر بیون کا ہی پروڈک چینی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے یہ نچرل ایکسٹریکٹ نچرل فلیورز اس میں شامل ہیں آپ کو اکدام تروں تازہ اور اسے سمرس کر دے گا انرگیٹک کر دے گا سمرس کی لسی یہ لسی آپ اپنے گھرے میں بھی بنائیں اس کے علاوہ ہر بیون کے دوسرے نچرل ہر بیون نچرل کی رینج آپ کو ہم نے بتائی ہے جن میں لوشن ہیں sunblocks ہیں شامپوز کی رینج جو آپ کی skin کو آپ کے hair کو بیوٹیفائی کرنے میں مدد کرتا ہے اور بہت اچھین کی ورائیٹی اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر جگہ hairbion کے پروڈکٹس آویلیبل ہیں تو ہم ایک ریکیپ بریک لے لیتے ہیں ریکیپ بریک کے بعد آکر آپ کو سمو سے فرائے کر کے ایک سلنگ کر کے بھی بکھائیں آجین جی welcome back اتے سارے سمو سے بن جاتے ہیں ہاں آپ سمو سے بناتی رہیں یہ دیکھیں سارے میں نے بنایا ہے ٹرائنگل اپنے طریقے سے جو آن طریقہ ہم سب استعمال کرتے ہیں اور ایک پوکٹ والا طریقہ ایک اور دفا صرف دکھا دو فیلنگ کے ساتھ اور فرائے کر لیتے ہیں بہت اچھے مزے کے کرسپی بنے ہیں اندر کا یہ مکسچر بھی بہت مزے کا ہوگا اچھا جی وینرز کے نام اناؤنس کرتی چلوں کیونکہ اب ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے ایک تو لیجنٹ ہوتیل کا جو واؤچر ہے افتار اور ڈینر کا اسلام آباد کا وہ تو ہم نے اپنی کولر سیمی کو دیا اس کے علاوہ لال قلعہ کا واؤچر شاہستہ کو پورٹ گرانڈ کا نیدہ کو بیچ لکجری کا بینش کو کراچی سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو افتار اور ڈینر انجوئے کیجے گا اینکس کا گفت ہانیا کو جاتا ہے مسالہ کی طرف سے اور آج کی ریسپیز ویری نائس شاہزیا یہ تو میں شام میں کھاؤں جی پلاو میں نے پیکٹر لیا ہے میں بلکل بتاؤں گی کیا تھا کیا کمی تھی نمک کتنا تم تھا نمک نمک تو زیادہ کاتی ہو کتنا زائقہ تھا آپ کے ہاتھ میں اچھا جی یہ پاکٹ کونڈ سٹائل کا بن کے اور اب اس میں ہم فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے جی امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی جو فروٹ لسی بنائی ہے وہ بھی بہت مزے کی لگ رہی ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا لگ رہی ہے اور ہیلتی ہیلتی آپل آنڈ بنانا کے ساتھ دہی کے ساتھ نو شوگر نو شوگر یہ دیکھ لیجیے سمرس ہے نا تو پھر کچھ بھی ایکس ریسپیز ڈالنے کی ضرورت نیویز اپنا بہت سارا خیال رکھی ہے انشاءاللہ کل باتچیت ہوگی آپ سے اور نئے نیوی ریسپیز نئے مہمانوں کے ساتھ ہم سیکھیں گے آپ لوگ خیال رکھی اچھے اچھی عبادت کیجے اور اپنے ریلیشنشپ کو رشتے کو بانڈنگ کو پیار کو اپنے رب کے ساتھ اور مضبوط بنائیے اس مہینے خدا موسیقی 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 موسیقی